موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دریلس ارتغرل ڈراما جو تھا یا ارتغرل ڈراما جو تھا وہ آپ لوگوں نے بہت شوق سے دیکھا ہے یا کچھ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے لیکن آج جن چیزوں کے بارے میں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق ارتغرل جو ہے اس کی اس زندگی سے نہیں ہے جو ڈراموں میں دکھائی گئی بلکہ اس زندگی سے ہے جو حقیقت سے تعلق رکھتی ہے شاید آپ لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہو کہ ڈرامائی تشکیل دینے کے لیے بہت سارے حقائق حقائق بنا کر سامنے رکھے جاتے ہیں ان کا اصلیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور بہت ساری چیزیں حق اور سچ اور جھوٹ ملا دیا جاتا ہے صرف ڈرامائی تشکیل دینے کے لیے مرچ مسالے لگانے کے لیے اور اس طرح کے بعض معاملات اور ہمارے ہاں چونکہ کلچر ڈیویلپ ہو گیا ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پر جو کچھ دکھایا جاتا ہے تاریخ کے نام پر وہ سچ ہوتا ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے عثمان میں بھی اس طرح کے معاملات ہوئے کہ ایسے مین کیریکٹرز کو جو عثمان کی اصل زندگی میں منظر عام پر تھے انہیں ڈرامائی تشکیل دینے کے لیے نکال دیا گیا بہرحال آج بات کرتے ہیں کہ آخر یہ ارتغرل کون تھا کوئی شخص تاریخ میں تھا بھی یا بس یہ فرضی بناوٹی قصے ہیں کوئی اس کی سند بھی موجود ہے کہ نہیں یا یہ وہ کہانیاں ہیں جو ترکوں کے ہاں بڑی مشہور ہیں بہت سارے لوگ مختلف قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں یہ بات تو بالکل ماننے والی ہے کہ ارتغرل ڈرامے میں بہت ساری چیزیں شامل بھی کی گئیں عثمان ڈرامے میں بھی شامل گئیں تو کچھ میں آپ سے آج تاریخ کے حوالے سے ارتغرل اور عثمان کے متعلق بعض باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں جی ارتغرل غازی کے نام سے یہ جو ترکی ڈراما پاکستان ٹیلی ویشن پر اردو زبان میں نشر کیا گیا اور اب عثمان بھی کیا جا رہا ہے تو اردو میں ڈبنگ سے پہلے یہ ڈراما پاکستان میں اس حد تک مقبول ہو چکا تھا نیٹ فلکس کی وجہ سے سوشل میڈیا کی وجہ سے دوسرے وجوحات سے کہ جب یہ منظر عام پر آیا پھر اس کو پولٹیکل بیکنگ تھی فرم دی پرائم نیسٹر پاکستان جناب عمران خان کی طرف سے تو اس کی وجہ سے اس کو اور بڑاوہ ملا ایک نیشنل ٹیلی ویشن پر آ رہا ہے تو عثمانی روایات کے مطابق ارتغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد کا نام تھا اس کے علاوہ ان کے بارے میں حقائق پر مبنی معلومات بہت کم ہیں کئی صدیوں تک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے اس خاندان اور سلطنت کا آغاز تاریخ کے اندر گم ہو چکا ہے تاریخ کی کتابوں میں عثمانی روایات کے علاوہ اس دور کی دو ٹھوس نشانیاں موجود ہیں ایک سکہ جو زمانے کا ہے جس پہ ارتغرل کا نام ملتا ہے اور ایک بازنتینی سلطنت کے مورخ کی تحریر یہ دو نشانیاں ہمیں ملتی ہیں اور عثمان کے خواب کا ذکر ملتا ہے جس کا میں آج آپ سے ذکر کروں گا اور آپ نے شاید یہ خواب عثمان ڈرامے میں بھی انہوں نے دکھایا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عثمان یا پھر ان کے والد نے ایسا کیا کیا کہ صرف اسی خاندان کا راج جو ہے وہ اس طرح پھیلا اور بڑا ہوا اور لوگوں میں اس کی اتنی شورت ہوئی یوں تو کئی خاندانوں نے مختلف دور میں حکومت کی ہے لیکن آخر یہی خاندان کیوں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد چودویں صدی کے اوائل میں رکھی گئی اور یہ بیسویں صدی میں ختم ہوئی اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے تھرٹی سیون سلطان اس کی مسنت پر بیٹھے ایک مورخ کے مطابق کسی خاندان کا مسلسل اتنی دیر تک حکومت کرنا ایک اچھمبے سے ایک میریکل سے کم بات نہیں مورخ کیرولائن فنکل اپنی کتاب اسمان کا خواب سلطنت عثمانیہ کی کہانی میں لکھتی ہیں کہ اسمانیوں کی کامیابی کی وجوہات کچھ بھی ہوں لیکن ان کی اناتولیا وہ علاقہ جو کسی حد تک آج کے ترکی کی حدود سے مطابقت رکھتا ہے میں اپنے ہنسائیوں کے ساتھ دو صدیوں پر پھیلی ہوئی لڑائی انتہائی سخت لڑی اور مورخ سٹینفرڈ جے شاہ اپنی کتاب سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اور جدید ترکی میں اس روایت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کی شروعات تاریخ کے طالب علموں کے لیے ہمیشہ سے ایک اہم سوال رہا ہے لیکن اس دور کی ذرائع کی کمی اور بات کے ادوار میں لکھی گئی روایات میں تضاد کی وجہ سے پوری یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے انہوں نے اس مشہور روایت کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ عثمانیوں کا جدی امجد سلیمان شاہ تھا جو قائی قبیلے کے سردار تھے اور بارویں صدی کے آخر میں شمالی ایران کے ایک علاقے میں آباد تھے روایات کے مطابق منگول حملوں کے پیش نظر دیگر بہت سے ترقبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی طرف روانہ ہوا اور جائشہ کے مطابق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سلیمان شاہ جو ہے وہ بھی نکلا اور ارتغرل کے ساتھ ایک سفر رہا بعض کہتے ہیں کہ سلیمان شاہ دریائے فرات میں ڈوب گئے اور ان کے بعد ان کے دو بیٹے یہ آگے چلے بعض نے کہا کہ نہیں یہ بھی آگے آئے جو کچھ بھی ہو ارتغرل نے مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور اناتولیہ کے علاقے میں داخل ہو گئے جہاں سلجوک حکمرانوں نے ان کی مدد کے بدلے انہیں اناتولیہ کے مغربی علاقے میں زمین دے دی یہی معرخ جائشہ کی کتاب میں ایٹی عیسوی میں چل بسے اور قبیلے کی قیادت ان کے بیٹے عثمان کو مل گئی فنکل لکھتی ہیں کہ عثمانی روایات کے مطابق ارتغرل نامی ایک قبائلی سردار شمال مغربی اناتولیہ میں آ کر سلجوک اور بازن تینی سلطنتوں کے بیچ کے علاقے میں آباد ہوا اور اس روایت کے مطابق سلجوک سلطان نے ارتغرل کو سوگت میں کچھ علاقہ بھی عطا کیا تھا لیکن ارتغرل کا عثمان سے کیا تعلق تھا فنکل لکھتی ہیں کہ عثمان کے دور سے ملنے والا ایک سکہ یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ارتغرل یقیناً ایک تاریخی شخصیت تھا کیونکہ سکے پر درج ہے کہ جاری کردہ برائے عثمان ولد ارتغرل یعنی عثمان جو ارتغرل کا بیٹا ہے فنکل مزید لکھتی ہیں کہ عثمان کا اپنے نام پر سکہ جاری کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ اس وقت صرف ایک قبائلی سردار ہی نہیں تھا بلکہ آناتولیا میں اپنے آپ کو سلجوک منگول سلطنت کے سائے سے باہر ایک خود مختار امیر سمجھنا شروع ہو چکا تھا فنکل لکھتی ہیں کہ عثمانیوں کا پہلی بار ذکر سن تھرٹین ہنڈرڈز کے قریب ملتا ہے اس وقت ایک بازنتینی مورخ نے لکھا ہے کہ سن تھرٹین و ون میں ایک بازنتینی فوج کا سامنا عثمان نامی ایک شخص کی فوج سے ہوا جنگ بافیوس یہ کہلانے والی یہ لڑائی قسطنطنیہ یعنی استمبول موڈرن ڈے استمبول کے قریب لڑی گئی اور اس میں بازنتینی فوج کو بری طرح شکست ہوئی لیکن عثمانیوں کا بازنتینی سلطنت کی برابری کرنے میں ابھی بہت وقت تھا جب ایسا ہوا تو اس کے ساتھ یہ خاندان کا اچانک گمنامی سے نکل کر اتنا آگے آنے کے بارے میں کئی کہانیوں نے جنم دیا مورک کہتے ہیں کہ عثمانی اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ ان کا علاقہ قسطنطنیہ کے قریب تھا جس سے کبھی بھی کامیابی کی صورت میں بڑا انعام یقینی تھا ساتھ ساتھ عثمان کی خواب کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ مورک لیسلی پی پیرس نے اپنی کتاب دی امپیریل حرم ومن اینڈ سووریانٹی ان دی آٹمن ایمپائر میں لکھا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے آغاز کے بارے میں سب سے زیادہ سنی جانے والی روایت کے مطابق عثمان نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھا اس خواب میں انہوں نے ایک درویش شیخ ایدیبلی کے سینے سے چاند نمودار ہوتے اور اس کو اپنے سینے میں داخل ہوتے دیکھا اس کے ساتھ ہی اس پیٹ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے اور جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے اس درخت کی شاخوں کے نیچے چشمیں بہتے ہیں جن سے لوگ پانی پیتے اور کھیت سہراب ہوتے ہیں عثمان نے جب یہ خواب شیخ ایدیبلی سے اس سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ خدا نے عثمان اور اس کی اولاد کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چنگی آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند ان کی بیٹی ہے جو اس خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بنیں گی بالحال ایسا ہی ہوا فنکل لکھتی ہیں کہ ابتدائی عثمانی سلطنتوں کو اپنے آغاز کی تاریخ معلوم کرنے سے زیادہ دلچسپی اور بعض امور میں بھی تھی بہرحال عثمان ایک بزرگ کے گھر میں اس وقت قیام تھا جہاں انہوں نے خواب دیکھا وہ مزید لکھتی ہیں کہ اس خواب کی کہانی کے حق میں دستاویجی ثبوت بھی تاریخ میں ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کی زمینوں کے کاغذات سے اندازہ ہوتا ہے جو عثمان کے دور میں دابلی نامی بزرگ موجود تھے اور اس بات کی بھی کچھ شہادت ہے کہ ان کی بیٹی عثمان کی دو بیویوں میں سے ایک تھی اور تغرل کا اناتولیہ تیرمی صدی کا اناتولیہ تھا کیرولائن فنکر لکھتی ہیں کہ جس اناتولیہ میں یہ ترق قبائل پہنچے تھے وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذہبوں کے لوگ آباد تھے جن میں یہودی بھی تھے عیسائی بھی تھے ارمینیائی بھی تھے کرد بھی تھے یونانی بھی تھے اور عرب بھی تھے اس علاقے کے مغرب میں ماضی کے مقابل میں بہت کمزور ایک بازن تینی سلطنت تھی جس کا اختیار اچھے دنوں میں تو اناتولیہ سے ہو کر شام تک جاتا تھا اور مشرق میں سلجوخ جو اپنے آپ کو رومی سلجوخ کہتے تھے وہ بھی انسی علاقہ بھی ان کے زیر اثر تھا لیکن تیروی صدی کے وسط میں منگولوں کے ہاتھوں شکست نے سلجوخوں کو کمزور کر دیا اور وہ منگولوں کو نظرانہ دیتے تھے ماضی کی دو طاقتور حکومتوں کا اختیار ان کی سرحدوں کے درمیان واقعے غیر یقینی صورتحال کے اس علاقے میں نہ ہونے کے برابر تھا لیکن یہ صرف جنگجوہوں کی آماجگاہ نہیں تھا مہم جوئی کرنے والوں کے علاوہ یہاں وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس جانے کے لئے کوئی اور جگہ نہیں تھی فرنٹیر کے اس علاقے کی جہاں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی تصویر کھینچتی ہوئے بتاتی ہیں کہ اس علاقے میں خانہ بدوش بھی تھے نیم خانہ بدوش بھی تھے لٹیرے بھی تھے تو فوجی مہمات کے شوقین بھی تھے مختلف پس منظر والے غلام درویش راہے اور بکھری ہوئی آبادیوں کے یہاں پر مختلف اور بھی لوگ آباد تھے تو پادری بھی تھے پناہ کی تلاش میں نکلے ہوئے بے گھر کسان بھی تھے شہر والے بھی تھے سکور اور مقدس مقامات کے متلاشی بے چین لوگ عجیب و غریب سے لوگ یہاں پر سب نظر آتے تھے لوگ ڈرتے ڈرتے ان علاقوں سے گزرتے تھے یہاں پر امن و امان کی صورتحال تو بڑی خراب تھی لیکن امت کی اصلاح کے لئے یہاں پر درویشوں کی چھوٹی چھوٹی آبادیاں یوں آباد تھیں کہ وہ لوگوں میں ایک قسم کا ایسا ماحول پیدا کرنا چاہتے تھے کہ لوگ ایک دفعہ ہدایت کی طرف آئیں ہدایت سے جڑے رہے بارال عیسائی راہب انہوں نے بھی یہی کام کر رکھا تھا کہ جگہ جگہ اپنی کھولیاں بنا رکھی تھی درویشوں کی کھولیاں بھی تھی سینفرڈ جیشہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ترک خانہ بدوش جب اناتولی آئے تو صوفی بزرگ بھی ان کے ساتھ آئے اور یوں صوفی بزرگ ان علاقوں میں پھیل گئے جس سے اسلام کی ایک بہت بڑی خدمت ہوئی اچھا بات کرتے ہیں ارتغرل کے مزار سے متعلق سوگت کے علاقے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ارتغرل کو سلجوک سلطان سے ملا تھا اس علاقے میں ارتغرل کے نام کی ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک مزار ہوا کرتا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ارتغرل کے بیٹے نے ان کے لئے بنائی تھی اور پھر جس میں عثمان کے بیٹے اور ہان نے اضافہ بھی کیا تھا کیرلائن فنکل لکھتی ہیں کہ اس مسجد اور مزار پر اتنی بار کام ہوا ہے کہ اس کی پہلی تعمیر کا تو کوئی نشان ہمیں ملتا ہی نہیں ہاں نئی تعمیرات موجود ہیں انہوں نے مزید یہ بھی لکھا کہ انیسویں صدی کے آخر میں سلطان عبد الحمید نے اپنی کمزور حکومت ہونے کے باوجود اس پر کام کیا اور اپنے آباؤ اشتاد کی شہرت کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے سوگت پہ ارتغرل کے مزار کو اثر نو تعمیر بھی کیا اور عثمانی شہیدوں کا قبرستان بھی بنایا بہرحال تاریخ کے آئینے سے تاریخی کتابوں سے ارتغرل اور عثمان کے بارے میں اسی طرح کی آگے پیچھے معلومات ملتی ہیں اس سے زیادہ معلومات ہے نہیں تو ڈرامائی تشکیل کے لئے بہت ساری چیزیں ایڈ بھی کر لی جاتی ہیں بعض نام سینہ بسینہ روایتوں کہانیوں میں بھی چلتے ہیں بعض قصے بھی چلتے ہیں بعض خیالی چیزیں بھی ڈالتی جاتی ہیں تو آپ جو کچھ ٹی وی کی سکرین پر تاریخی کھیلوں میں دیکھتے ہیں ضروری نہیں کہ ہنڈرڈ پرسن ریالٹی پر بھی وہ بیسٹ ہو اسی طرح جس طرح کوئی نوول ہوتا ہے اس نوول کو جب ڈرامائی تشکیل دی جاتی ہے تو نوول میں موجود ہر چیز کو ڈرامائی تشکیل نہیں دی جاتی بعض چیزوں کو ڈرامائی تشکیل دینے کے لیے نئے رنگ بھی پہنائی جاتے ہیں اور بعض دفعہ ڈائریکٹر کے دماغ کے مطابق بھی چیزیں دکھائی جاتی ہیں اس کی فہم اس کے ادراک رائٹر اور بہت سارے اور ایلیمنٹس ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں اس کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے کہ اگر تیرویں صدی کو بارویں صدی کو اٹھا کر ایز ایز آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو شاید آپ کو وہ انٹرسٹ نہ ہو انٹل ان انلس اس میں ٹونٹی فرس سینچری کا مسالہ بھی آئٹ کر دیا جائے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا سچ سے جڑے رہیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اگر آپ پہلی دفعہ یہاں آئے ہیں مزید معلومات اس طرح کی اس چینل پر آپ کو ملتی رہیں گی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بھی نہیں بھولیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں